بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد عصد سعودی ریبیہ دمام سٹی سے امید کروں گا میرے ویورد آپ بھی سب خرقریت سے ہوں گے آج میں ایک ویڈیو لے کر آپ کے لیے آیا ہوں جو سعودی ریبیہ میں آنا چاہتے ہیں سستا ویزہ دونڈ رہے ہیں جس کا حکامہ سستا لگے ہمارا ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم کفیلوں کو زیادہ پیسے دینے کے بجائے اپنے ملک میں پیسے بیجیں ہم اپنے لیے آئے ہوئے ہیں کفیلوں کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پر تو جس طرح کہ آج میں ویڈیو بنانے والا ہوں اس بھائیوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے جو کہ سعودی ریبیہ کے اندر آنا چاہتے ہیں سستا ویزہ سوچ کر کہ ہمیں جا کر وہاں پر پریشان ہیں اور زیادہ پیسے بھی کامے کے پیے نہ کرنے پڑیں اس ویزے کو کہتے ہیں فردی ویزہ فردی ویزہ دوسرا ایک مطلب ازاد ویزہ آپ لے رہے ہیں تو یہ اس سے کتنا بینفیٹ ہے آپ کو کتنا فائدہ ہے اس ویزے میں یہ آپ سوچ کر بھی حیران ہو جائیں کہ یہ ویزہ اتنا سستا پڑتا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا یہ پتا ان بھائیوں کو ہوتا ہے جن کا بھائی کوئی موجود ہوتا ہے سفدری بیک اندر یا کوئی قریبی دوس موجود ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ گہری باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسی باتیں شیئر کرتا ہے ورنہ آپ کو یہی راستہ دکھائے جاتا ہے کہ آپ کسی جنٹ کے ساتھ رابطہ کرو جنٹ کا کسی کا نمبر دیا جاتا ہے اس جنٹ کے ساتھ رابطہ کرو وہاں سے ویزہ مل جائے گا لیکن جو فردی ویزہ ہے کوئی اپنے بھائی کو برانا چاہتا ہے جس کے ساتھ اس کا بہت اچھا وقت گزر رہا ہے تو وہ ایسے ویزے کی بات کرتا ہے فردی ویزہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت سستا لگتا ہے دوسرے ویزے کی نسبت اگر جسے کے ساتھ کہتے ہیں دشمنی لینے ہے تو اس کو ازاد ویزہ لے کر دی دو اس کو کسی جنٹ کے پلے پاؤ اس کو ازاد ویزہ لے کر دو وہ یہاں پر صرف اقامے لگوائے گا بس ہر سال اقامے لگوائے گا اس کا بخار ہی نہیں اتھرے گا چھ مینے کا اقامہ لگوا دیا چھ مینے باقی چھ مینے کا اقامہ لگوا ہے پھر چھ مینے باقی ایسے کرتا رہے گا بس بچارہ سعودی ریبے کا اقامے لگوانے کے لئے رہے گا اور اپنے گھر بھیجنے کے لئے کچھ نہیں رہے گا اس کے گھر والے یہی کریں گا تو جو بھیجا ہے سعودی ریبے تو کہاں چلا گیا پیسے ہی نہیں بھیج رہا دنیا بھیج رہی ہے تو کیا کر رہا ہے تو اقامے لگوانے کے لئے کیا ہوا ہے ایسی باتیں بہت سننے کو ملتی ہیں پیرے بھائی تو بہرے فردی ویزا ایک بہت سستا ویزا ہوتا ہے بہت اس میں بینیفیٹ ہوتا ہے ویزا تو اتنے کئی ملتا ہے جنٹ لوگ اتنے کئی دیتے ہیں یہ آپ کا کوئی زید رشت دارت اتنے کئی دے گا ویزا لیکن اس میں آپ کو بینیفیٹ بہت زیادہ ہوگا سعودی ریبے کا اندر آپ کا دوسرا مطلب لگ رہا ہے دس سے بارہ ہزار ریال کا ویزا یہ آپ کا تقریباً پانچ سے چھے ہزار میں مکمل ایک سال کا ویزا لگ دے گا اس کو کہتے ہیں فردی ویزا لیکن فردی ویزا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ نئے بندہ ہے نا اس کو تو پتہ ہی نہیں بالکل نیا بندہ جو فردی ویزا صرف جانتا ہے کہ فردی ویزا کیا ہے فردی ویزا کا مطلب کیا ہوتا ہے فردی ویزا ایک وہ ہوتا ہے جو ایک کفیل کے ساتھ کام کرنے کے لئے ہوتا ہے جو کہ چار اس میں آدمی ہوتے ہیں بس اس مسحسے میں چار آدمی جو نیا مسحسہ کھولتا ہے صرف اس میں چار آدمی ہوتے ہیں زیادہ وہ آدمی نہیں رکھتا اگر زیادہ آدمی رکھے گا تو وہ بھی دس ہزار سارے آدمی پی کرنا ہے شروع کر دیں گے ایک آدمی بھی زیادہ کر لے گا کفیل تو پھر سب کو سمجھیں پانچوں کو دینے پڑیں گے دس ہزار پی دس ہزار ریال دینا پڑے گا اگر وہ چار آدمی رکھتا ہے چار سے کم رکھتا ہے آپ کو بھی اس سے بھی سستہ لگا دے وہ اٹھ کفیل پر ڈیفنٹ کرتا ہے تو بے کے باقی پیرے بھائیوں یہ میں ان بھائیوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے جو صرف ویزا سوچتے ہیں کہ مزاد ویزا لیں گے بس یہ ان کے لیے ویڈیو ہے اگر جس سے بھی ویزا لیتے ہیں اس سے ضرور یہ بات کریں کہ مجھے فردی ویزا چاہیے فردی ویزا جو وہ آپ کام جانتے ہیں اسی کے مطابق دیجئے گا یہ مت غلطی کیجئے کہ آپ ایک سوچیں کہ مطلب میں کام کوئی اور کرتا ہوں ویزا کوئی اور لے لوں گا یا اگر یہ ویزا ایسا نہیں ملتا جو آپ کام جانتے ہیں اسی کے مطابق کوئی ویزا نہیں ملے گا تو پھر عامل یا عامل آدھی کا ویزا لے لیا کریں تو میں ساری باتوں کے سارے سوالوں کے جواب ایک ویڈیو کے اندر بتاتا رہتا ہوں جو آپ کو یہ نہیں کام ہوگا تو یہ کر لیں کسی کا دکھ نہیں یہاں دیکھتا یہاں پر صرف نفس و نفسی اپنے اپنے ریال کمانے اپنے اپنے جیب دیکھتا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا ساتھ والا بستر والا کوئی بیمار ہے اس کو نہیں لگ اس نے صبح اٹھنا ہے کام پر چلے جانا ہے موہ نیرے چلے جانا ہے موہ نیرے کر میں آنا ہے اس کو پتے نہیں ہوتا ہو سکتا ہے پاکستان میں پتا ہو اس کی کنٹری میں موجود ملوم ہو کہ وہ آدمی بیمار ہے تو بہتی پیارے بھائیو یہاں پر خود اپنے آپ کا خیار رکھنا پڑتا ہے ذرا سوئی سمجھ کر اپنے پیسے کا استعمال کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں نیو ویڈیو میں تب تک دیدی محمددس کو جہازت اللہ حافظ اگر میری بات بری لگی تو اس کے لئے میں مادرت چاہوں گا یہ بھی کہتا ہے چلو اللہ حافظ